یہ وہ خیریت سے ہیں اللہ کا یہ راز ہے تین دن کے بعد حضرت علی کو لے کر آئے ہوں ابو طالب نے دیکھا تو بڑا پیار کیا لکسار کو چھوما حضور فرماتے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اتنا اچھا بکرہ ہمیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں میں علی سے ہوں مگر حضرت علی کی آنکھیں بند تھی تین دن تک آنکھیں بند ابو طالب کو بڑا ٹینشن ہوا کہیں یہ ایسا تو نابینا تو نہیں ہو گیا ہے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کیوں آنکھیں بند ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں لے کر گئے جیسی حضور نے گود میں لیا اور اپنی زبان چسائی پہلی رضا مصطفیٰ کا لعاب زبان چسائی حضرت علی نے آنکھیں کھول دی اور ٹک ٹکی بانگ کر دیکھنے لگے آنکھیں کھول دی گویا پہلی رضا مصطفیٰ کا لعاب اور پہلا دیدار مصطفیٰ کا چہرہ پہلی غزہ مصطفیٰ کا لعاب اور پہلا دیدار چہرہِ وَدْدُحَا مصطفیٰ کا دیدار جمعانی کے عالم میں ایک دفعہ حضور نے حضرت علی سے پوچھا علی کیا بات ہے پیدائش کے بعد تین دین تک تم نے آنکھیں بند رکھی تھی تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے دیکھوں تو آپ کو ہی دیکھوں آپ کو ہی دیکھوں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی تربیت میں رہے جب پانچ سال کی عمر ہوئی تو قہد پڑا مکہ میں ان کے والد کثیر العیال تھے یعنی آپ کے بچے وغیرے زیادہ تھے غربت تھی سب کی پروریش کرنا آپ کے لئے بہت مشکل تھا تو حضور نے حضرت عباس کو بلایا اپنے چچا کو اور کا چچا جان ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابو تالی کی کفالت میں جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے بچے کہیں ہیں اقاد کو لے لیا جائے کیا کہ بوجھ ہلکا ہو ابو تالیف سے کہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اخیل کو میرے پاس رہنے دو باقی جس کو لینا ہے آپ لوگ لے لو حضور نے حضرت علی کو لیا اور حضرت عباس نے حضرت حمزہ کو لیا اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے آگوش میں حضرت علی کی تربیت ہوئی بلکہ دس سال کے عمر تھی اس وقت سے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگے دس سال کے عمر ایک دفعہ ابو تالیف نے دیکھا اور کہا بیٹے کو بلا کر یہ کیا ہے میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں حضور سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے ہو داچہ شاہ جان جو کچھ کرتا ہوں یہ دین کا یہ ہے دین ہے یہ اور یہ کام جو ہے تمام فرشتوں کا ہے تمام نبیوں نے کیا ہے میرے جدہ امید حضرت ابراہیم نے بھی نماز پڑھی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں دین کی دعوت دینے آئے ہیں دے چشاہ چاہیے یہاں کہ آپ سب سے پہلے میں دین کو قبول کرتے لائے میں دین کو ابو تالیب نے کہا اس وقت تو میں اس مون میں نہیں ہوں حالانکہ بعض روہوں نے لکھا ہے کہ وہ اسلام لائے تھے لیکن حضور اللہ حضرت کی تحتیق یہ ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن حضور سے محبت کیوں نے کہا بتیجے میں اس دین کو قبول تو نہیں کرتا ہوں لیکن میں تمہارا ہمدرد ہوں میں تمہارے سپورٹ میں ہوں میں تمہارا ہمدرد ہوں اور اپنے بیٹے حضرت علی سے کہا کہ اپنے چچے زاد بھائی کے ساتھ رہو وہ کسی غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رہو کی پروری چھوئی اور پھر جانتے ہیں مقام کتنا اونچا تھا میرے آقا فرماتے ہیں آنا مدینة العلم والیون بابوہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے کیا شام تھی اللہ اتنا برلقام ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو چاہے مجھ سے پوچھ لے جو چاہے مجھ سے پوچھ لے میں ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا جو چاہے مجھ کو پوچھ لے اور فیصلے کا حال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا خاضی بنا کر آپ کو بھیجا اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح فیصلہ کروں گا میں تو کم عمر ہوں تجربہ بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا فرماتے ہیں فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی ہوئی نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لو جیسے صحابی کتنے گفے انہوں نے کہا مولا جہاں علی نہ ہو وہ میں نہ رہوں بلکہ کئی دفعہ فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جائتا علی نہ ہوتے اللہ اکبر ایک دفعہ ایک مقدمہ آیا حضرت عمر کے پاس وہ یہ کہ ایک صاحب نے شکایت کی کہ میں نے شادی کی ہے اور چھے مہنے میں میری بیوی کیا بچہ بیدا ہوا چھے مہنے میں تو حضرت عمر اس تیاری میں تھے کہ اس کو رجم کیا جائے رجم کا مطلب اس پر پتھر برسائے جائے یعنی حکم یہ ہے کہ شادی شدہ اسلامی قانون ہے شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس پر اتنے پتھر برساؤ کہ مر جائے اور اگر کمارے کریں تو سو کھوڑے مارو عورت مرد انہوں کمارے ہوں تو سو کھوڑے یہ اسلامی حکم اور سزا ہے یہ خیال تھا حضرت عمر کا کہ رجم کر دیا جائے چھے مہنے میں کہاں سے بچہ پیدا ہو حضرت علی آئے ہیں کہا علی اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہا نصب ثابت ہے حضرت علی نے کیا کہا نصب کہ وہ کس طرح سے علی ہے کہ خوران کہتا ہے امیر المومنین قرآن کہتا ہے کیا کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَفْرَ اس کا حمل اور دودھ پلانا تیس مہینے ہیں کتنے ہیں تیس مہینے تو دو سال تو دودھ پلانے کی مدت ہے اور تیس مہینے تو اس کا مطلب ہے کہ حمل سے کم حمل کی کم سے کم مدت چھے مہینے چھے مہینے میں تندرس بچہ پیدا ہو سکتا ہے حضرت عمر کی آنکھ کھلی اور کہا علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا یہ حضرت علی کے فیصلے کی شان ہے اور پھر کرامت اللہ وقت پر نظر کا عالم یہ ایک دفعہ فرمایا جس کو جو چاہے مجھ سے پوچھ لے یہاں کی باتیں پوچھ لے آسمانوں کی خبریں مجھ سے پوچھ لے ایک صاحب آگئے کہا علی جو چاہے پوچھ لے تو یہ بتا دو جبریل اس وقت کہا ہے جبریل اس وقت کہا ہے حضرت علی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا نیچے دیکھا اوپر دیکھا کہا جبریل زمین کے کسی حصے میں نہیں جبریل پہلے آسمان میں نہیں دوسرے آسمان میں نہیں تیسرے میں نہیں چوتھے میں نہیں پانچوے میں نہیں چھٹھے میں نہیں ساتوے میں نہیں اور صدرہ میں بھی نہیں کئی نہیں کہا تمی جبریل ہو اتھے وے یہ حضرت علی کی شان ہے باپ ایسا ہو تو پھر بیٹے اماں کی شان کا عالم یہ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکرا ہے گویا اشارہ یہ ہے کہ میں نور ہوں فاطمہ میری تنویر ہے میں قرآن ہوں فاطمہ میری تفسیر ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرماتے ہیں فاطمہ فاطمہ جس سے ناراض ہوتی ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں فاطمہ کی ناراضگی اللہ رسول کی ناراضگی ہے آپ کی والدہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے فاطمہ میرے شکم میں آئی مجھے کوئی گرانی نہیں کوئی تکلیف نہیں تھی بلکہ جب اس میں جان آئی تو میرے شکم میں سے باتیں کرتی تھی یہ حضرت فاطمہ کی شان ہے اتنی شان بلند کبھی اپنے لئے دعا نہیں کی ہمیشہ اپنے والد کے لئے اور امت رسول کے لئے ہمیشہ امت رسول کے لئے اور یہ حال یہ تھا آپ کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رسی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی صحابہ ساتھ میں حضور ان کے گھر کی طرف بڑھے تو ان کے پیچھے پیچھے جتنے قدم اٹھ رہے تھے حضرت عثمان غنی گن بہے تھے حضور نے پلٹ کر دیکھا کہا عثمان کیا کرتے ہو عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے یہ سوچ رکھا ہے تیہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کے قدم مبارک جتنے ہمارے کھر کی طرف اٹھیں گے ان قدموں کی تعداد کے برابر میں ایک ایک بلانہ آزاد کروں گا محبت ہے نا سبحان اللہ کیسی محبت ہے تیسی محبت ہے کیا انہوں نے حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے گھر آئے تو شہرہ اترا ہوا غمگین سیدہ فاطمہ نے پوچھا علی کیا بات ہے آج غم میں ٹوبے ہو کہا فاطمہ آج عثمان نے ایسا کام کیا ہم کر ہی نہیں سکتے کہا کیا کام کیا کہا ان کے ہاں دعوت تھی اور حضور کا ایک کہ قدم اٹھتا تھا تو وہ گنتے تھے اور حضور نے جب پوچھا تو عرض کیا انہوں نے کہ آپ کے جتنے قدم آپ کے حجرے سے میرے گھر تب پڑھیں گے میں ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا فاطمہ ہم کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو فاقے چلتے ہیں کہہ کے دن سے فاقے چلتے ہیں حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی گھبراو مت یہ بھی ہو جائے گا جاؤ حضور کو ان کے صحابہ کو دعوت دے دو فاطمہ انتظام کیسے ہوگا کہا ہوگا آپ کرو تو سہی دعوت دے دی صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لائے ادھر گھر میں کچھ نہیں ہے خالی ہانڈی ہے کچھ نہیں ہے حضور آگئے حضرت فاطمہ نے خالی ہانڈی کو چولے پہ رکھا اور سجدے میں چلے گئے ادھر گیا ادھر گیا مولا تو نے فاطمہ کو کبھی خالی نہیں لوٹایا تو نے فاطمہ کی دعا رد نہیں کی اے اللہ میری لاج رکھ لینا تیرے محبوب کی اور محبوب کے صحابہ کی دعوت کی ہے بھلے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن تو علا کل شہیم قدیر ہے ہر چیز پر تیری قدرت ہے مولا کریم فاطمہ کی لاج رکھ لینا تیرے محبوب اور محبوب کے صحابہ اسے نہ جائیں جیسے حضرت عثمان کیا انہوں نے دعوت کھائی ہے میرے آبی کھائیں ان خالی بردنوں کو تو اپنی قدرت سے جنت کے خانوں سے بردیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہی کر رہی تھی کہ کھانے کی خوشبو آگئے لگی کھانے کی کیا شان ہے کیا توقل ہے اپنے لیے کچھ نہیں دین دین کے فاقے بچے فاقے سے خود فاقے سے اور جب آقا کی دعوت کرنی ہوئی تو ہا لیے عالم یہ ہوا اللہ والے طاقت تو رکھتے ہیں وہ طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں طاقت تو رکھتے ہیں اللہ ہو اکبر حضور آئے کھانا پیش کیا گیا ظاہر بات ہے وہ کھانا دنیا کا تو نہیں تھا وہ کھانا جنت کا تھا وہ کھانا غیب سے آیا تھا جنت سے وہ کھانا آیا تھا صحابہ کھا رہے ہیں حضور پوچھ رہے ہیں میرے صحابہ کھانا کیسا لگتا ہے حضور بہت بہت تیسٹی کھانا ہے بہت مزیدار کھانا ہے کہ صحابہ یہ دنیا کا کھانا نہیں ہے جنت کا کھانا ہے اللہ نے میری بیٹی کی دعا قبول فرمائی اور تمہاری مہمانی کے لیے اللہ نے فاطمہ کی دعا قبول فرمائی اور جنت سے کھانا بیجا کیا شان ہے کیا شان ہے کھانا کھایا حضرت علی نے سب کا ہاتھ دلایا قدر فاطمہ پھر سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا مولا تو نے میری لاج رکھی اور کھانا جنت سے بھیجا غیب سے بھیجا تیرے محبوب بندوں نے کھایا تیرے محبوب نے کھایا اے مولا حضرت عثمان کو تو نے دنیا کی دولت دیئے انہوں نے نبی کے ایک ایک قدم کے بدلے اے کے غلام کو آزاد کیا تیری بندی فاطمہ کے پاس دنیا کی دولت نہیں اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ جتنے قدم تیرے محبوب کے میرے گھر کی طرف اٹھے ہیں تو اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے اتنے جہنمیوں کو حضور کی امام امت سے بہت محبت تھی اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے عذر دعا ہی مانگ رہی تھی روحی رہی تھی اتنے میں جبریل آ گئے اور عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمائے اور سنئے جتنے قدم آپ کے گھر سے فاطمہ کی گھر کی طرف اٹھے ہیں اللہ نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک ہزار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے کیا شان ہے کیا مقام سیدہ فاطمہ کا ہے اللہ ہو اکبر کیا شان ہے یہ تو یہ ہے ان کے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا اور حشر میں حال کیا ہوگا اللہ ہو اکبر جب حضرت فاطمہ آئے گی حشر کا میدان ہوگا ایک غیبی ندہ آئیں گی اے میں شریع اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو جائے عدب ہے کہ رسول اللہ کی شہزادی خاتونی جنت گزرنے والیئے ستر ہزار ہوروں کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی سواری گزرے گی اور بجلی کی ترے چنک پہنا ہوگی اور گزر جائے گی مہا کا یہ مقام تھا حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا آٹا گوندتی تو قرآن پڑتی روٹی بناتی تو قرآن پڑتی بچوں کا جھولا جھولاتی تو قرآن پڑتی یہ حال ان کا تھا اکثر روزے سے رہتی تھی اکثر روزے سے قرآن پڑتی یہ حال ان کا تھا اور کوئی سائل ان کے دروازے سے خالی نہیں جاتا قبیل منی سلیم کا ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا آپ بھئی ہیں جو لوگ کہتے ہیں جادوگر ہے اگر مجھے اپنی قوم کا ڈر نہیں ہوتا تو میں آپ کا قصہ تمام کر دیتا حضرت عمر کو جھلال آگیا کہا حضور اجازت دیں اس کا سر اڑا دوں ابھی عمر خاموش رہو حضور نے اس شخص کو قریب بلایا اور فرمایا اے شخص تو اسلام قبول کر لے دوزک سے بچ جائے گا آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا ایک خدا کو مانو اس کا کسی کو شریک مت ٹھے جا تماظ پڑ اسلام قبول کر لے حضور کی باتوں میں سبحان اللہ ایسی تاثیر تھی کہ اس کے دل پہ اتر گئی ہے تھوڑی دیر میں اس نے کلمہ پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کو کچھ قرآن کی آیتیں سکھائے گا صحابہ نے سکھائے اور وہ شخص سے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے مالی پوزیشن کیا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ قبیل بنی سلیم میں چار ہزار افراد ہیں اس میں سب سے زیادہ غریب آدمی میں ہو حضور نے فرما ہے کوئی جو اس کو سواری دے دے عبادہ بن سامت کھڑے گئے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی اوٹنی دے دی فرما ہے کوئی اس کے بدن پر کپڑے فٹے ہوئے ہیں کوئی ان کو لباس دے دے حضرت علی کے سر پر پگڑی دی اتار کے دے دے فرمایا ہے کوئی کہ گھر میں لے جا کر کھانا کھلا دے اس کو اس گریب کو مگر وہ اتدائے اسلام کا اتدائی دور تھا لوگوں میں غربت زیادہ تھی حضرت سلمان فارسی اٹھے حضور کے حکم پر مدینہ شریف میں گئے گھر گھومے اور سب کے ہاں تنگی کچھ ملا نہیں خیال آیا کہ لوگوں کے گھروں سے تو ملا نہیں لیکن رسول اللہ کی شہزادی کے ہاں جاتے ہیں امید ہے کہ وہاں سے واپس نہیں ہوں گے حضرت سلمان نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا فاطمہ نے کہا کون عرض کیا سلمان کہا کس لیے آیا کہا ہے رسول اللہ کی شہزادی ایک میمان آیا ہے غریب ہے اسلام قبول کیا ہے وہ بھوکا ہے کھانا چاہیے حضرت فاطمہ نے کہا سلمان کیا کہوں آج تین دین سے فاقع ہے لیکن آئے ہو تو خالی جانے نہیں لوں گے انہوں نے اپنی چادر دی اپنی چادر دی کہا جاؤ سمہون یہودی کے پاس اس سے کہنا کہ رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے اسے رکھ لو اور تھوڑا جو دے دو انہاز میں ایک نام جو کا بھی ہے وہ ختم ہوتا جا لو بطور دواب استعمال کرتے ہیں جو تھوڑا جو دے دو بعد میں قیمت بھیجوا دوں گی تو چادر دے دینا اس کو رکھ لو جب حضرت سلمان گئے اور سمہون یہودی سے کہا حضرت فاطمہ کی بات سنائیں تو چادر دیکھنے لگا اور آنکھوں سے آسو گرنے لگے وہ کہنے لگا ہے اے سلمان بخدا قسم اللہ کی یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیغم اور موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا یو اقینا محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں فاطمہ ان کی سیزادی ہیں کہ وہ چادر دے کر غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتی سلمان چادر لے جاؤ میں جو دیتا ہوں اسے بھی لے جاؤ اور حضرت فاطمہ سے کہنا تمہارے باپ کا کلمہ اس یہودی نے بھی پڑھ لیا سلمان تو گواہ جا میں پڑھتا ہوں اشہد واللہ الاغا اللہ وحدہ لا شریک لا اشہد انہ محمد عبد ورسول فورا جو پیسی اور روٹی تیار کی اور حضرت سلمان کو دیا حضرت سلمان نے کہا اے بنت رسول اللہ تھوڑی بھوکے ہوں بھفا کے سے تم لوگ ہوں کچھ روٹیاں رکھ لو فاطمہ نے فرمایا کہ جس نیت سے میں نے منگوایا بس اب رکھنا میرے لئے درست نہیں لے جاؤ اس مسافر کو کھلا دینا کسی نے کیا خوب کا خود کھاتے نہیں اور ان کو کھلاتے ہیں کیسے سابیر ہیں محمد کے گرانے والے